دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادہ و روحی شرما کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو خطرناک بارش کے بعد یاکھرکار شروع ہونے جارہا ہے سیریز کا پہلا ڈی ٹوینٹی مقابلہ یاکھرکار کتنے اوور کا ہوگا یہ ماچ اور کیسے اس ماچ کو جیت کر ساؤت ایفریقہ خلاف پہلے ماچ میں جیت درج کرے گا بھارت آپ کو دوستو افیشل اپڈیٹ کا بورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سوریہ اور پانڈیا میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایک لمبے انتظار کے بعد پھر سے بھارتی کرکٹیم میدان میں اتر گئی ہے نیلی جرسی میں اس بار بھی ہمیں ٹیم کے مگ کے کھلاڑی پھلے ہی نہ دکھیں لیکن ورلڈ کپ ہارنے کے بعد آسٹریلیا کو اپنے گھر میں ہرانے والے کپتان سور کمار یادم اس بار بھی نیلی جرسی میں کپتان بن کر ہی میدان میں اترتے نظر آئیں گے دوستو بھارت اس سمیں ساؤت ایفریقہ دورے پر ہے کہنے کو تو یہ فل فلیج دورہ ہے اور نیو یئر تک یہاں پر ہمیں سارے طریقے کے میچ کھل لے ہیں ٹی ٹوینٹی ونڈے وڈ ٹیسٹ لیکن سب سے پہلے آج دس تاریخ کو شروع ہونے جا رہی ہے تین میچوں کے ٹی ٹوینٹی سیریز جس کا پہلا مقابلہ ٹربن کے میدان میں ہونا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے کی دونوں ٹیموں کے کپتان میدان میں آئیں امپائرز میدان میں آئیں یا دوستو دونوں ٹیموں کے سبھی کھلاڑی میدان میں آنے کی سوچے بھی تیسری ٹیم نے میدان میں قدم رکھا اور ایسا قدم رکھا کہ کوئی اور نہیں رکھ پایا دوستو بات کر رہے ہیں میدان میں ہو رہی بارش کی اس بارش کی جو ٹاوس سے نہ جانے کتنی دیر پہلے سے ہو رہی ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ میدان میں ابھی امپائرز دور کی بات درشک بھی آئے نہیں تھے لیکن بارش اس سے پہلے ہی آ چکی تھی یعنی کہ میدان کو پہلے سے ہی کور کیا جا چکا تھا لیکن بھارت کی انسار سات بجے ٹھیک اس مقابلے کے لیے ٹاوس ہو جانا چاہیے تھا لیکن بارش اتنی زیادہ تھی کہ میدان میں سے کورس ہٹائے ہی نہیں گئے جس کے چلتے ٹاوس بھی نہیں ہو سکا کیونکہ دوستو ٹاوس کرنے سے پہلے بھی میدان کا معاینہ ہوگا کیونکہ یدی اگر ٹاوس ہو بھی گیا تب بھی میش شروع نہیں ہوگا اور تب تو اوورس اور زیادہ گتی سے کٹیں گے آپ کو بتا دیں کہ بارش ہونے کے آدھے گھنٹے بعد آخر کار اپڈیٹ آ چکا ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ دو گھنٹے تک اس میدان میں نبے پرتیشت بارش کے آثار ہیں مطلب کی مان لیجئے اگر دس پرتیشت بارش نہ ہونے کے وقت پر کورس ہٹا کر ٹاوس ہو بھی گیا تب بھی بارش اتنی ہوگی کہ کھل شروع ہوگا اور پھر رک جائے گا کھل شروع ہوگا اور پھر دوبارہ سے رک سکتا ہے اور دوستو ایسی طریقے سے اگر ایسا ہوتا رہا تو دو گھنٹے نہیں بلکہ ٹاوس کے بعد سے ہی اوورز کٹنے شروع ہو جائیں گے اور ٹاوس ہونے کے بعد اگر میس شروع ہو گیا اور یہ اس طریقے کی پریشتی بنتی ہے تو دوستو ایس بات میں کوئی شک نہیں کہ مقابلہ بیس اوور کا تو نہیں ہوگا پھر یا تو اسے پندرہ یا دس تک کا بھی کرایا جا سکتا ہے اور یادی اس مقابلے کی شروعاتی لیٹ ہوتی ہے تب اس کے رد ہونے کے چانسز زیادہ بن جائیں گے کیونکہ دوستو عمومن طور پر ایسا ہی ہوتا ہے جس مقابلے کا ٹاوس نہ اور بارش لگاتار ہو رہی ہو تو امپائرز منچ کو رد کرنے کا بھی فیصہ لے لیتے ہیں لیکن فلال کے طور پر اگر ایک گھنٹے کی دیری سے مقابلہ شروع ہوگا تب بھی اوورز میں کٹوٹی ہوگی لیکن دوستو فلال کی تازہ اپڈیٹ کے انسار پتا چلائے کہ پہتی جلد لگ بگ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر پانچ پانچ اوور کا مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے جہاں اگر آپ کو یہ سن کر عجیب لگ رہا ہے تو یاد کیجئے بول ہم جب بھارت اوشریلیا کے بیچ میں بھارت میں ہی چھچے اوور کا ڈیٹوینٹی میچ ہوا تھا اور بھارت نیوزیلینڈ کی ڈیم کے بیچ میں بھی ایک ساتھ اوور کا ڈیٹوینٹی میچ کھیلا گیا تھا اور بہت ہی جلد بھارت ساؤت ایفریکہ کی ڈیم کے بیچ میں ڈربن کے میدان میں یہ میچ شروع ہونے والا ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس میچ کو کون جیتے گا بھارت یا ساؤت ایفریکہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن اسی بیچ میچ کے شروع ہونے سے پہلے کپتان سورے کمار یادف نے بھارتے ٹیم کی پلائنگ 11 میں بڑے بدلاف کر ٹیم کا اعلان کیا ہے دراصل سورے کمار یادف نے اوپننگ کرنے کے لیے شبھومن گل کو شامل کیا ہے جو ورلڈ کپ کے بعد آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریز میں آرام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ان کو جگہ مل چکی ہے جس کے چلتے ساؤت افریقہ کے خلاف پہلے ٹی ٹوینڈی میچ میں ریتراج گائک وارڈ کو باہر بیٹھانے کے ساتھ شبھومن گل کو شامل کر لیا اس کے علاوہ کپتان سورے کمار یادف نے دوسرے سلامی بلے باس کے روپ میں یہ شرسوی جیسوال کو شامل کیا ہے جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف بہترین بلے باس ہی کرتے ہوئے بھارت کو مضبوط شروعات دلائی تھی ایسے میں ایک بار پھر ان کے اوپر بہتر پردرشن کی امید کی جاری ہے جو اپنے پردرشن کے دم پر سبھی کو پرباوت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کپتان سورے کمار یادف نے تیسرے نمبر پر بلے باس ہی کرنے کے لیے شرس ایر کو شامل کیا ہے جنہوں نے انتیم ٹی ٹوینٹی میچ میں ارد شتک لگا کر بھارت کو مضبوطی سے جیت دلانے کا کار رکھی ہے شرس ایر کو ویرات کولی کا پرفیکٹ ریپلیسمنٹ مانا جا رہا ہے ایسے میں ساؤت افریقہ کے خلاف ویرات کولی کے ناؤنے سے شرس ایر تیسرے نمبر پر بلے باس ہی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ کپتان سورے کمار یادف نے چار نمبر پر بلے باس ہی کرنے کے لیے اپنے آپ کو شامل کیا ہے جو تی ٹونٹی کے نمبر ون بلے باس ہے اور اس سمیں بھارت کے کپتان ہے ایسے میں ان کے اوپر کافی زیادہ بہتر پردرشن کرنے کا دارومدار بھی رہنے والا ہے اس کے علاوہ کپتان سورے کمار یادف نے پانچ نمبر پر بلے باس ہی کرنے کے لیے رنگو سنگھ کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے سب سے مہتوپونڈ کھرالی آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں ثابت ہوئے ہیں ایسے میں ایک بار پھر رنگو سنگھ میچ کو سمابت کرنے کی قابلیت اور ٹیم کو خراب استثیتی میں بہتر لے جانے کا کارلے کرنے والے ہیں ایسے میں اب ان کو بھی ساؤت افریقہ کے خلاف ٹیم کے اندر مکھے بلے باس کے روپ میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ کپتان سورے کمار یادف نے چھے نمبر پر بلے باس ہی کرنے کے لیے وکیٹ کیبر جتے شرما کو شامل کیا ہے جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف بہترین بلے بازی کی تھی ایسے میں یہاں پر ساؤت افریقہ کے خلاف بھی ان سے بہتر پردرشن کرنے کی امید کی جاری ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے وکیٹ کیپنگ کے ذمہ داری بھی نبھاتے ہوئے دکھائے دیں گے اس کے علاوہ کپتان سورے کمار یادف نے سات نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے رویندر جڑے جا کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے بہترین گین بازی کے ساتھ بہترین بلے بازی کرتے دکھائی دینے والے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے ان کے اوپر اپ کپتان کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے علاوہ سپن گین باز کے طور پر کپتان سورے کمار یادف نے کلدیب یادف کو شامل کیا ہے جنہوں نے ورلڈ کپ میں شاندار پردرشن کیا تھا لیکن آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں نہیں کھیلے تھے لیکن یہاں پر ان کے شامل ہونے سے ٹیم کے اندر ان کے جگہ پکی ہو گئی ہے اس کے علاوہ کپتان سورے کمار یادف نے تیز گین باز کے روپ میں سب سے پہلے ارشدیب سنگھ کو شامل کیا ہے جنہوں نے انتیم میچ میں بھارت کے لیے بہترین گین بازی کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلانے کا کار رہ کیا تھا ایسے میں ایک بار پھر ان کے اوپر بہترین پردرشن کرنے کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ کپتان سورے کمار یادف نے دوسرے تیز گین باز کے طور پر مکش کمار کو شامل کیا ہے جنہوں نے بہترین گین بازی کر آسٹریلیا کو پریشان کیا ایسے میں ان کو بھی ٹیم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے اتنا ہی نہیں انتیم گین باز کے طور پر کپتان سورے کمار یادف نے دیپک چہر کو باہر کرتے ہوئے محمد سیراج کو شامل کیا ہے جو اپنی گین بازی سے سبھی کو پریشان کر سکتے ہیں اور ساؤت افریقہ کے بھلے بازوں کو پریشان کرتے ہوئے گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں ایسے میں کپتان سورے کمار یادف اب ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ساؤت افریقہ کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کے لیے اترنے والے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ساؤت افریقہ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کیا رہنے والی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں آپ کو بتا دے بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز 10 دسمبر سے کھیلنے والی ہے جس کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ دربن کے کنگ میٹ کرکٹ اسٹیڈیم پر 10 دسمبر کو کھیلنے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم تیاریم لگی ہوئی ہیں اور دربن شہر میں جا کر تیاری کرنے لگی ہیں لیکن اسی بیچ پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے شروع ہونے سے پہلے بیاس میچ کھیلا گیا جس میں رینکو سنگھ نے تبھانی پر درشن کرتے ہوئے سب سے تیشتک جڑا دراصل میچ میں ٹاوس جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو خراب شروعات ملی جہاں بھارت کی تین وکیٹ کافی زیادہ جلدی گر گیا ہے دراصل پہلے چار اوبر کے اندر ہی بھارتی ٹیم کے چوک ایک ساتھ شاہی انداز میں کھول دیا لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی رینکو سنگھ نے اس کے آگے اور بھی زیادہ خطرناک بلے باجی کی اور لگتار چھے اور چوک ایک چکوں کی بارش کر کے انہوں نے اس دوران پاور پلے کے انتیم آور میں گن باجی کرنے آئے سپن گن باز تبریز سمسی کو اپنا نشانہ بنایا اور لگتار چھے گن کے اندر چھے چوک ایک ساتھ پاور اوبر کے اندر چوبیس سنبر روئے اور دکھا دیا کہ وہ آج اسی انداز سے تپانی بلے باجی کریں گے حالانکہ رینکو سنگھ پاور پلے کے بعد بھی اس تپانی انداز سے بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دئیے اس بیچ سات اوبر کے اندر انہوں نے ماتر پندرہ گن کے اندر اپنا آردشہ تک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ جیسی گن باجی کرنے نو اوبر کے اندر لگی آئے تو ان کے سامنے لگتار دو چھکے دو چوک ایک ساتھ بیس رن بٹورے اسی بیچ دس اوبر کے اندر گن باجی کرنے کیشو مہارا آ جائے ان کو رینکو سنگھ نے نانی آدلا دی اس دوران رینکو سنگھ نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے کیشو مہارا ج کے سامنے پہلی تین گن پر تین شاندار چوکے لگائے لیکن رینکو سنگھ اتنے مقاہ ماننے والے تھے رینکو سنگھ نے آگے بھی اسی انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے اگلی تین گن کے اندر تین زبردست چھکے لگاتے ہوئے اپنے شتک مات رہ 20 گن کے اندر پورا کیا اور شتک لگانے کے تورن بعد اپنا وکٹ رن آؤٹ کے روپ میں گیار اوبر میں دے دیا اس دوران رینکو سنگھ نے 29 گن کے اندر 1-2 رنگ کی پاری 14-4 کے ساتھ چھکوں کے مدد سے ابھیاس میچ میں کھیلی جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم منیجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسی شادنار پردشنگ کی امید پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کرنے لگا ایسے میں بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کے کلاف تین میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہے اس دوران آج بھارتی ٹیم نے ابھیاس میچ کھیلا جس کے اندر بھارتی ٹیم کے کپتان سورے کمار یادف نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے بلے باز شبھمن گل نے سبھی کو پربابت کر دیا دراصل شبھمن گل نے آج کے میچ میں توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دنیا کا سب سے تیز شتگ لگا دیا انہوں نے اپنا توفانی بلے بازی سے میدان کے چاروں طرف چھکے اور چوکے کی شاندار بارش کر دیا آپ کو بتا دیں شبھمن گل نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پہلی گین پر چوکے کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا اور شاندار انداز میں اپنی شروعات کی اتنا ہی نہیں انہوں نے ایسی توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دوسرے آور میں گین باز لنگی کے سامنے لگاتار تین گین پر تین چوکے لگا کر دکھا دیا کہ وہ اسی انداز سے توفانی بلے بازی کرنے والے ہیں حالانکہ شبھمن گل اتنے سے کہاں ماننے والے تھے انہوں نے دھیرے دھیرے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کی استطیق کو سنبھال کر بینا زوکم بھرے شاٹ کھیلتے ہوئے پاور پلے کے پانچوے آور میں بیس گین پر اپنا ارد شتک پورا کیا انہوں نے اپنے ارد شتک کے بعد شتک پر پہنچنے کا کار رہ کیا جہاں پر انہوں نے پاور پلے کے سماپن کے بعد اپنی بلے بازی میں چھٹا گیر لگا دیا اور توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے گین باز کیشب مہاراج کو آڑے ہاتھوں لے لیا اس بیچ انہوں نے کیشب مہاراج کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے آٹھوے اوور میں مضبور کر دیا آپ کو بتا دیں شبھومن گل نے جیسے گین بازی کرنے آئے کیشب مہاراج کی پہلی گین پر چھککا لگایا تو پتا لگا کی آج کیشب مہاراج کو ان کی اصلی اوقات پتا لگنے والی ہے اسی دوران انہوں نے صرف پہلی گین پر چھککا نہیں لگایا بلکہ آگے بھی اگلی دو گین کے اندر دو زبردست چھککے لگا دیا اور انتیم تین گین کے اندر دو چھککے لگاتے ہوئے چھبیس رن بٹو رے اس طرح ہی نہیں انہوں نے اسی انداز سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے گین بازی کرنے کے لئے آئے گیرالڈ گویٹ جی کو نو آور کے اندر لگاتار چار گین کے اندر چار چھککے لگائے اور انتیم دو گین کے اندر دو گگن چھمبی چھککے لگا کر اپنا شتک پورا کر لیا اس دوران شبھومن گل نے 32 گیندوں پر اپنا شتک پورا کی اور شتک پورا کرنے کے بعد رن آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اس بیچ شبھومن گل نے 33 گیند پر 11 چھککے اور 7 چھککے کی مدد سے 104 رن کی پاری کھیلی جس کو دیکھ ٹیم مینجمنٹ کافی خوش ہو اور ایسے پردرشن کی امید پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں شبھومن گل سے کرنے لگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے شبھومن گل ساؤت افریقہ کے کھلاف ٹی ٹوینٹی میچ کے اندر شتک لگا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آسٹریلیا کو تو ہم نے آسانی سے ہرا دیا لیکن افریقہ کی سرزمی میں بسے ڈربن کے میدان پر جب ہمارے سامنے افریقہ کی ٹیم آئی تب ٹیم انڈیا مسئیبتوں کے بھور میں تھی ہم مقابلہ ہارنے کی کگار پر پہنچ چکے تھے اس وقت رنکو نے بھارتیے ٹیم کی باغ دور اپنے کندوں پر سمحالی اور اپنے بلے سے ایسا جوہر دکھایا دیکھ کر پوری دنیا ایک بار پھر رنکو کی موریت ہو گئی